مرانا آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ انیس سو چھتر میں تو اس یہ قرارداد پیشتی ہاں ایک بات اس میں چھوٹی سے رہ گی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خلیفت المسیح سالس نے محضر نامے میں بھی اور خلیفت المسیح رابے نے تو کھڑے لفظوں میں یہ بات کہی کہ اگر پاکستان کے سیاسی لیڈر اور مذہبی لیڈر اس روز پر قائم رہے تو نہ صرف یہ جو لیڈر ہیں خوضہ تعالیٰ ان کے رسوائی کا سامان کرے گا بلکہ پاکستان نہید خطندہ قسم کے نتائج کے گردام میں آ جائے گا یہ زیادہ سلیری کے کتاب ہے مسرح افغانستان یہ بھی خوضہ جس طرح میں نے عرض کی ہے نا کہ یہ آسمانی ایڈ ہے جو کہ ہم لوگوں کو خلیفت المسیح کے جوتیوں کے غلامی کی دفعہ ملتی ہے میں قریباً دو ہفتے سے اپنی یہ کتاب قرار کر رہا تھا آج صبح میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا یہ دعا کرتے ہوئے میں نے ایک ایسی علماری کو دیکھنا شروع کیا کہ جسم کے متعلق میرا تصور بھی نہیں تھا دراصل بات یہ تھی کہ یہ کتاب میں نے ایرائیول جو کتابیں تھی ان کی بجائے افغانستان کے خانے میں رکھتی رہی تھی تو وہ وہاں سے نکلی اس میں زیادہ سلیری صاحب کا بیان ہے یہ سلیری صاحب موچوں کے بال سمجھے جاتے ہیں زیادہ صاحب کے اور یہ چار پانچ سال تک ان کے ملت سے شورہ کے سرگرم ممبر ہے پھر مشیر بھی رہے یہ فرماتے ہیں جنیوہ میں ہونے والے امریکہ اور رسیہ کا سمجھوتا ہے جو کہ افغانستان کی جنگ کے متعلق تھا اس کا اشارہ کرتے ہوئے شاید اس بارے میں صدر زیاؤلہ کو کوئی زخم لگا ہے کہ انسا صابر اور متحمل اور اپنے اوپر ضبط رکھنے والا صاحب اقتدار بھی یہ لفظہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تسرے ان کے درویدہ اور خلیفت المسلمین سمجھنے والوں میں سے تھے صاحب اقتدار بھی یعنی جس چس نے کھلے بندوں کوروں کے سزا دی اور اس ملک کو وسیع قیاد خانے میں بدل دیا اور اسلام کا حلیہ بگار دیا اور اسلام کے نام پر سب کچھ کیا تو یہ شاید فرماتے ہیں کہ زیاؤلہ حق بڑی صابر بڑے متحمل دلدر اپنے والی صاحب اقتدار تھے ان کو کوئی زخم لگا اپنے درد کے اظہار کے بغیر نہیں رہ سکا انہوں نے مدیران جرائد کو خطاب کرتے ہوئے یعنی ٹریس کانفرس میں کہا کہ سربرائی کانفرس میں امریکہ اور روس میں سنبیوتا ہو گیا اور اس کوئلوں کی دلالی میں ہمارا موقع رہا ہو گیا تو یہ سزا تو قیامت کے دن جہنمیوں کی خدا نے قرار دی ہے ملانا جو زیاؤلحق نے بدنامہ زمانہ آرڈیننس بیس انیس سو چراسی میں جاری کیا وہ ہٹو حکومت کی قراردات کا نکتہ عروش تھا اس بارے میں آپ کوئی تفسرہ کرنا پسند کریں گے یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے مگر جس وقت آپ نے سوال کا اتضائی جملہ استعمال کیا تو میرے ذہن میں کا رات سے اس پہلے مضمون کے سلسل میں جس کے چرم میں نے اسکل مسیح رابع کی اشہار اور اشہادات کا بھی اشارہ کی ہے یہ نظم سامنے آگئی دو تین چیر میں اس کے سنا دیتا ہوں کہ کس طرح حضور نے انتباہ کیا ہے ظالم مت بولیں بالآخر مظلوم کی باری آئے گی مکاروں پر مکر کی ہر بازی الٹائی جائے گی پتر کی لکیر ہے یہ تقدیر مٹا دیکھو گر ہمت ہے یا ظلم مٹے گا درتی سے یا درتی خل میں جائے گی ہر مکر انہی پہ الٹے گا ہر بات مخالف جائے گی بالآخر میرے مولا کی تقدیر ہی غالب آئے گی ایک روز تمہارے سینوں پر بھی وقت چلائے گا آرہ ٹوٹیں گے مان تکبر کے بکھریں گے بدن پارا پارا مظلوموں کی آؤں کا دعاں ظالم کے افق جلائے گا نمرود جلائے جائیں گے دیکھے گا فرد یہ نظارہ وہ کس طرح دھوئے نے اور آگ نے دنیا کو یہ نظارہ دکھایا نمرود جلائے جائیں گے دیکھے گا فرد یہ نظارہ کیا حال تمہارا ہوگا جب چداد ملائک آئیں گے سب تھاڑ درے رہ جائیں گے جب لا تلے گا بن جائے لفظا لفظا خدا نے اپنے محبوب خلیفہ کی بات پوزی کر دی کون ہے دنیا میں جو صداقت گئے انکار کرسکے ملانا میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ انیس سو چوراسی کا زیال حق آرڈیننس بھٹو صاحب کی جو قرارداد انیس سو چوہتر میں پیش کی گئی اس کا نکتہ اور روش تھا اس بارے میں آپ کوئی تفسرہ کا نفس اندھ فرمائیں گے میں شروع یہ کہوں گا کہ یہ پورا آرڈیننس قرآن مجید کی باباں کی دول نافرمانی ہے قرآن تو کہتے ہے کہ اُمَنَّمْ يَاكُمْ بِمَا عَنْدِرَ اللَّهُ فَاُولَائِكَوْمُ الْقَافِرُونَ پھر آزِ فَاولَائِكَوْمُ الْفَاسِخُونَ ہے پھر فَاولَائِكَوْمُ الْظَالِمُ کتاب اللہ کو چھوڑ کے جو خیصہ کیا جاتا ہے وہ فیصہ بتاتا ہے کہ فیصہ کرنے والا تعلیم ہے کافر ہے قرآن یہ فرماتا ہے حُوَا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيَادَا فرمایا مسلم کا نام کسی کمپنی کو ٹریڈ مارکہ کے کا اوپر ہم نے نہیں دیا جس طرح کے سر فراس کے بیٹے ہیں لندن میں اور یہاں پر کہا ہے بلکہ فرمایا حُوَا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيَادَا یہ مسلمان کا نام ہم نے عطا کیا ہے تمہیں بھی اور تم سے پہلے پہلے بسرکوں کو بھی سنانچہ قرآن مجید میں یہ حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَنِ لَقَوَ مِنْ ذُرِّيَتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَتَنْ لَقَ اے خُضَا مجھے بھی مسلمان بنا میری ذریعیت بھی امتِ مسلمان بنا دے تو جتنے نبی تھے وہ گسن تھے اور امتِ مسلمان کے ہر فرد کا نام خدا نے مسلمان رکھا ہے جو نام اللہ نے دیا ہے وہ سوائے اللہ کے کون باپس لے سکتا ہے اس لیے قرآن مجید اگرچہ منافقوں کے مطلب یہ کہا ہے کہ یہ جہنم کے عذاب میں کافروں سے بھی زیادہ نہیں سکتا ہے مگر انہیں بھی زیادہ دی ہے کہ تم اپنا نام مسلمان رکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبی بن سلول یہ گستاخانہ اس بقواس کے باوجود کبھی اس ورہ مسلم نہیں کا بلکہ اس کا جنازہ پڑا اور جنازے کے ساتھ ہی حضور نے اپنا مبارک کرتا بھی عطا فرمائے یہ اس ورہ محمدی تھا لیکن اس کے مقابل پر زیادہ صاحب نے جو کچھ بھی آرین نے جماعت کے خلاف بنایا ہے وہ ایک نئی شریعت ہے نیا اسلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ایک لفظ تدیہ مذہب دے گئی ہیں دیکھیں مسلم کا لفظ یہ پابندی ہے کہ ایمدی اپنے تہیم مسلمان نہیں کر آسکتے قرآن کو کہتا ہے کہ یہ نام امی تو